اوکے گائیس تو کیسے ہیں آپ سب کیسے آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں نوکیا جی سکسٹی کے بارے میں اور یہ ایک فائب جی ڈوائس ہو گیا اور آج کی اس ویڈیو میں سمارٹ فون کی پرائس بھی جاننے والے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر کیا ہو گیا اور کب یہ فون انڈیا اور پاکستانی مارکٹ کے اندر لانچ کیا جائے گا ویڈیو کا آخر تک دیکھتے رہے ہیں باقی آج کے اس ویڈیو میں دوستو اس فون کے بارے میں میں آپ کی تمام ٹوٹ کلیر کر دوں گا سب سے پہلے دوستو اس فون کی ڈیزائننگ اور لک کی بات کی جائے تو بھئی یہ ایک الگ لک دیکھنے کو مل جاتی ہے الگ ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کے سامنے ہے اس فون کا ڈیزائن اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس فون کی کیا لک اور کیا ڈیزائننگ کی گئی ہے باقی یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کی سپیسیگیشن کی سپیسیگیشن کی بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اپنی پرائس کے اندر ساتسفیک کرتا ہے کمال کی پرفورمس اور کمال کی سپیسیگیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں سمارٹ فون کے ڈیزائن سائز کے دوستو اس فون کے اندر آپ کو 6.58 انچیز کا فلی ایچڈی پلس سیزلیشن دیکھنے کو ملتا ہے جو کافی اچھی بات ہے کہ اس کا سکرین کا سائز کافی بڑا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سے پہلے ہم نے ویڈیو کی بات کی تھی جو کہ نوکیا x30 کی بارمے بات کی تھی وہ بھی 5G device تھی اور اس کے اندر آپ کو 6.43 انچیز کا دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اس فون کے اندر آپ کو سکرین کا سائز کافی بڑا دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کافی اچھی بات ہے اور ساتھ میں دوستو اس فون کے اندر آپ کو IPS LCD کا پینل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دوستو 120 ہٹس کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو بلتا ہے یہ کافی اچھی بات ہے لیکن دوستو آپ کس کو چوز کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو IPS LCD کا پینل دیا گیا ہے اب یہاں پر 120 ہٹس کا ریفرش ریٹ دیا گیا ہے اب ان دونوں میں سے آپ کو صرف ریفرش ریٹ زیادہ ہائی کا دیکھنے کو ملا ہے لیکن پینل تھوڑی سی کوالٹی اچھی نہیں دے پائے گا اب اس پہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں 90 ہٹس کا ریفرش ریٹ دے دیا جاتا لیکن پینل کو تھوڑا سا امپروف کر دیا جاتا کافی اچھی بات ہونی تھی لیکن اس چیز پر غور نہیں کیا گیا آپ نے مجھے کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا کہ یار آپ کو 120 ہٹس کا ریفرش ریٹ چاہیے تھا یا پینل ہمیں یہی چاہیے تھا مطلب آپ کو یہ اچھا لگا یا برا لگا وہ آپ نے کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا باقی آپ بات کرتے ہیں سمارٹ فون کی پرفرمنس آئیز کی تو یہ سمارٹ فون کیلئر ہے کیونکہ سمارٹ فون اندر آپ کو انڈرائی ٹویلو کو اپریٹنیو سسٹم آؤٹ آف دی باکس دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر میں بات کروں چپ سٹ کی یہاں پر پروسیسر کی بات کی جائے تو بھئی اس فون کے اندر آپ کو قولکم سرائیب دائگن کا 695 کا چپ سٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور 6 نانومیٹر کے بیس پر اس کا چپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے اب جتنے نانومیٹر کام ہوگے جتنے آرکیٹیکچر کام ہوگا اتنی ہی پرفرمنس انہیں ہنسوم ہوگی تو یہاں پر دوستو دیکھا جائے تو آپ کے گیمنگ کے لئے کافی ہیلپ کرے گا اور آپ کی گیمنگ جو ہے وہ کافی ٹاپ لیول کی ہونے والی ہے اس کے اندر آپ کو اچھی پرفرمنس اچھی گیمنگ دیکھنے کو ملے گی آپ کا سمارٹ فون ہیٹ اپ نہیں ہوگا کافی اچھی بات ہے اور ساتھ میں اگر میں بات کروں ویرینٹ کی تو بھئی اس فون کے اندر ایک ویرینٹ ہے سکس کے ساتھ ایک سوٹھائی جی پی بھی ہے اور یہاں پر آپ کو سکس کے ساتھ دوستو چھپن جی پی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ساتھ میں آپ کو مایکروہسٹک آڈ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ یہاں پر مین پوائنٹ کی مین مددے کی بات کر لیتے ہیں بھئی یہاں پر آپ کو پرائس اور لانڈڈڈ کیا دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے پہلے پرائس کے بات کرتے ہیں اچھا دوستو اس فون کی گلوبل مارکٹ کے اندر جو پرائس ہے اور یہ گلوبلی مارکٹ کے اندر لانچ کر دیا گیا ہے اور اس فون کے گلوبلی مارکٹ کے اندر جو پرائس ہے وہ 319 ڈالر ہے آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان اور انڈیا کے اندر جو بھی آپ کے پیسے بندے وہ آپ دازہ لگا سکتے ہو لیکن پاکستان میں یہ فون 70 ہزار کے راؤنڈ بنتا ہے اور انڈیا مارکٹ کے اندر یہ فون 25 ہزار کے راؤنڈ بنتا ہے تو آپ یہاں پر دازہ لگا سکتے ہو کہ کافی زیادہ پرائس ہے لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے لگ بگ ہمیں دیکھا جائے تو 50-55 ہزار کے راؤنڈ پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے اور 20 ہزار کے راؤنڈ یہ انڈیا مارکٹ کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو کافی اچھی بات تھی لیکن خیر جو بھی ہے لیکن نوکیہ کی ایک برینڈ ہے لیکن لانچ ریٹ کی بات کر لینا تو یہاں پر دوستو اس فون کو سپمبر کے اندر لانچ کر دیا جائے گا بھئی یہاں پر کافی اچھی بات ہے انڈیا مارکٹ کے اندر لیکن پاکستانی مارکٹ کے اندر ابھی کوئی اسپیکٹ نہیں ہے کہ یہ فون کا بہر کتنی ریٹ کو لانچ کیا جائے گا اب ہم پر دوستو بات کر لیتے ہیں سمارٹ فوک کے کیمرے بھائز کی دوستو اس فون کے بیٹس پر آپ کو ٹپل سٹ اپ کامیرہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا جو مین سنسر بھائی وہ ففٹی میگا پکسل دیکھنے ملتا ہے سینگڑا آپ کو فائی میگا پکسل دھلڑا آپ کو ٹو میگا پکسل جو کہ دوسرے کیمراز کا اتنا مطلب کوالٹی اور دیکھا جائے تو ہم یوز بھی نہیں کرتے ہیں لیکن زیادہ تر مین سنسر کو یوز کرتے ہیں اور نوکیو کو چاہیے تھا کہ ہمیں مین سنسر تھوڑا سا امپروف دیتے لیکن دوسرے کیمراز کو اتنا امپروف نہ کیا جاتا لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو بھئی ففٹی میگا پکسل کے اندر ایک اچھی کوالٹی دینے کو گوشش کریں گے لیکن اگر بات کریں دوسرے سلفی کی تو وہ آپ کو ایٹ میگا پکسل کی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ بھی آپ کو کافی کام دیکھنے کو ملے لیکن تھلٹین میگا پکسل ہوتی تو کافی اچھا تھا لیکن یہاں پر پھر بھی کوالٹی آپ کو اچھی دینے کی کوشش کریں گے آپ یہاں پر دوسرے بات کریں بیٹری کی تو بھئی یہاں پر آپ کو 4500 ایمیس کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ساتھ میں 20 وارڈ کی فاس چارجنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن فاس چارجنگ کی تو دیکھنے کو ملی لیکن چارجنگ تھوڑا سا کم ہے جو کہ 25 تک جاتا تو کافی اچھا تھا اور ہمیں اچھا ہے بھی لگنا تو بھئی پرائز کافی زیادہ ہے اور ہمیں سپیسگیشن تھوڑی سی اچھی دیکھنے کو ملتی یہ سچ ہے کہ چپسٹ آپ کو کافی تگڑا اور گینمی کے لیے آپ کا سمارٹ فون کافی اچھا ہونے والا ہے اور ساتھ میں ریفرش ریٹ اچھا دیکھنے کو ملیا اور ساتھ ساتھ دوستہ آپ کو چیزیں بھی اچھی دیکھنے کو ملی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ہی امپروف ہوتی پینل کو تھوڑا سا امپروف کر دیا جاتا اور ساتھ میں ہماری سلفی کو امپروف کر دیا جاتا تو کافی اچھا تھا باقی ہر چیز ہمیں اچھی دیکھنے کو ملی ہے باقی دوستو میں بھی امید کرتا ہوں کہ اس فون کی طرف آپ کو کافی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملی اور میں آپ کو ریکیبینڈ بھی کروں گا اگر آپ کو یہ فون دیکھنے کو ملی رہا ہے مطلب یہاں پر اگر آپ اتنی پرائز کے اندر آپ بھائے کرنا چاہرے تو آپ بھائی کر سکتے ہو باقی امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چیل کو سبسکرائب کر دینا تو چلی گئیس ملتے کسی نیکس ویڈیو نیکس ٹوپی کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ